موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین عزیز طلبہ وطالبات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مادیول میں ہم غضوہ خیبر اور جنگ موتا کے حوالے سے گفتگو کریں گے حضور نبی کریم علیہ السلام نے جب مکہ کے مشرقین سے سلح کر لی ہدیبیہ کے وقام پر تو وہ خطرہ اور تھرٹ تو مسلمانوں کو وہاں سے امن حاصل ہو گیا مگر یہود کا جو معاملہ تھا جو خیبر میں آباد تھے ان کی طرف سے مستقل سازشیں ہو رہی تھی اور یہود عرب کے دیگر لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر بھڑکاتے رہنے کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتے تھے حضور نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ خیبر کو اسلام دشمنی سے پاک کیا جائے خیبر کا جو علاقہ ہے یہ مدینہ کے شمال میں تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑا شہر بن چکا تھا یہاں ان کے کلے بھی تھے ان کی فصیلیں بھی تھی خیبر کی عبادی دو بڑے حصوں میں تقسیم تھی ایک میں بڑے بڑے کلے تھے جن میں حصن نائم حصن ساب حصن زبیر حصن عبئی حصن نظار اور اس کے علاوہ کچھ علاقہ وہ تھا جو چھوٹی چھوٹی گڑیوں اور چھوٹے چھوٹے کلوں پر مشتمل تھا حضور نبی کریم علیہ السلام نے خیبر کی طرف جانے کا اعلان کیا اور فوکس کیا کہ ہمارے ساتھ وہی لوگ جائیں گے جو ہدیبیہ کے مقام پر بیعت رزوان کرنے والے پندرہ سو سحاب اکرام ہیں آپ نے کوشش کی کہ اس کاروائی کو خفیہ رکھا جائے آپ کا ایک طریقہ مبارک تھا اور جنگی حکمت عملیوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا کے لیا جائے مگر آپ کی اس پیش قدمی کی خبر عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافقین تھا اس نے اپنے طور پر یہود کو بھیجوانے کی کوشش کی اور وہاں تک بھیجوائی یہود کو جب یہ خبر ملی وہ بھی اپنی تیاریوں میں لگ گئے اور کوشش کی کہ ہم دائیں بائیں کے دیگر جو عرب قبائل ہیں ان کو سپورٹ میں لے آئیں ان کا رابطہ بنو غطفان کے جو عرب تھے ان کے ساتھ تھا اور انہوں نے ان کو حامی بھی بھری کہ ہم تمہاری سپورٹ میں آئیں گے مسلمان جب وہاں پر پہنچے تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ ہم اپنا پڑاؤ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سے بنو غطفان کا بھی راستہ روکا جائے اور یہود کو بھی شام کی طرف بھاگنے کا موقع نہ میک حضور نبی کریم علیہ السلام نے خیبر پہنچنے کے بعد صبحو اللہ صبحو فجر کے ٹائم پر وہاں پر اپنے حملے کا آغاز کیا اور یہود کے لیے سرپرائز تھا کہ اس وقت مسلمان وہاں پر موجود تھے یہود اپنے کلوں کے اندر چلے گئے اور اپنے دروازے بند کر لئے مسلمانوں کو اب انہیں کلوں سے باہر لانا تھا یا محاصرہ کر کے انہیں باہر نکلنے پر مجبور کرنا تھا حملے ہوتے رہے جنگ ہوتی رہی مگر واضح طور پر مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی ان کا ایک کلہ جس کے اندر ان کا ایک نامی گرامی پہلوان مرحب رہا کرتا تھا جو کہ ان کے بقول ان کے ہزار بندوں کے مقابل میں اکیلہ لڑنے والا پہلوان کہلاتا تھا جس کلے میں وہ تھا کلہ نائم وہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور یہود کے لئے سپورٹ کا ذریعہ بنا ہوا تھا ایک شب حضور نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دینے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمیں اشتیاق رہا کہ وہ خوش نصیب کون ہوں گا صبح حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں صحابہ اکرام نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے آپ نے کہاں ان کو بلا کے لائے جائے علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے گیا آپ نے اپنے لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا مرز دور ہوا جھنڈا ان کو عطا فرمایا اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر آپ نے اس نائم کے قلے پر حملہ کیا اور مرحب آپ کے مقابل میں مرا گیا اس طرح مسلمانوں کے لئے اب خیبر کی جنگ جیتنے کے رستے کھل گئے اور یہودیوں پر ایک روب تاری ہو گیا کہ مسلمان ہمارا سب سے بڑا قلے پر قابض ہو گئے اب ہم ان سے اپنی جانیں نہیں بچا سکیں گے تو وہ جنگ سے ہٹ کر اب صلح کے لئے اور آپس میں گفت و شنید کے لئے اور بغیر جنگ کے علاقہ مسلمانوں کے حوالے کرنے پر راضی ہو گئے حضور نبی کریم علیہ السلام نے کچھ شرائط کے ساتھ جنگ بندی کی ان کی جان بخشی کر دی مگر وہ جو علاقہ تھا پورا خیبر کا اب وہ مسلمانوں کی ملکیت تھا اور یہود کو وہاں پر کچھ شرطوں کے ساتھ رہنے کے لئے اجازت دے دی گئی جہاں تک موتا کا تعلق ہے مسلمانوں کی ایک جماعت کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ستر صحابہ اکرام کی جماعت کو دعوت دین کے لئے بھیجا تھا راستے میں بد اہدی کر کے ان سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا اس کا بدرہ لینے کے لئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ اکرام کے لشکر روانہ کیا اس لشکر کے بھیجنے کے پیچھے بیرے مونہ والے اس واقعے کے علاوہ حضور کے ایک صفیر تھے جنہیں روم کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا بھی قتل کر دیا گیا تھا حارث بن عمیر عزدی تھے غسان کے قبیلے کا جو سردار تھا جو شاہ روم کا باج گزار تھا اس نے قتل کر دیا اس صفیر کا بھی بدلہ لینا تھا اس کے لئے یہ لشکر بھیجا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے لشکر کی سربراہی زید بن حارثہ کریں گے اگر یہ شہید ہو گئے تو پھر جھنڈے کو حضرت جعفر بن عبی طالب علی مرتضی کے بھائی اٹھائیں گے اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواحہ اس جھنڈے کو اٹھائیں گے اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کو آزادی ہوگی جس کو چاہیں اپنا امیر سپاہ سلار مقرر کر لیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اسی لئے ترتیب بتائی گئی تھی وہاں پر جب پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ مسلمانوں کو رومیوں کے دو لاکھ کے لشکر کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کے گمان میں بھی نہیں تھا یہ تین ہزار کا لشکر تھا اور مدے مقابل اس زمانے کی سپر پاور روم کا دو لاکھ کا لشکر تھا پریشان مسلمان لیکن بہرحال انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ محض دشمن پر قابو پانا ہی نہیں ہے اگر شہادت بھی اس راہ میں ملے ہمیں وہ بھی قبول ہے جنگ شروع ہوئی اسی ترتیب سے سپاہ سالار شہید ہو گئے اب مسلمانوں کا اس وقت تک کوئی سپاہ سالار نہیں تھا اس جنگ و لڑائی کے محول میں حضرت خال بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مسلمانوں نے پہلی بار اس جنگ میں اپنا سپاہ سالار مقرر کر دیا آپ چونکہ پرانا جنگی تجربہ رکھنے والے ماہر سپاہ سالار تھے تو آپ کا ٹارگٹ یہ تھا کہ اس جنگ میں سے میں مسلمانوں کو بحفاظت کیسے نکال کے یہاں سے جاؤں بزاپ نے حکمت عملی کی لشکر کی ترتیب کو بدلا آگے والوں کو پیچھے پیچھے والوں کو آگے دائیں والوں کو بائیں بائیں والوں کو دائیں تاکہ دشمن کو یہ محسوس ہو کہ نئے لوگ آگئے ہیں ان کو کمک مل گئی ہے امداد آگئی ہے تاکہ دشمن پر روپ پڑے اور آپ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ حکمت عملی کے ساتھ آپ لوگوں نے پیچھے ہونا ہے تاکہ رومیوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جورت نہ ہو سکے تو آپ کے حسن تدبیر کی وجہ سے مسلمان وہاں پر بغیر کسی شکست کا تاثر دیے بغیر کفار پر ایک روپ پڑ گیا کہ ان کے پاس نئے لوگ آگئے ہیں پیچھے ہٹنا شروع ہوئے اور وہاں سے واپس آگئے اور کفار کو رومیوں کو مسلمانوں کا پیچھا کرنے کی جورت نہیں ہو سکی یہ وہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کی عرب سے باہر رومیوں کے ساتھ جنگ کا آغاز ہو گیا تھا اور ایک نئے دروازہ کھلنے کا مسلمانوں کے لیے یہ موقع پیدا ہوا تھا